جب یہ پہلا ٹیسٹ ہوا انڈیا نے تو اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف اور میں ان کے وفد میں شامل تھا تو ہم لوگ علماتی قضاقستان کا جو کیپٹل ہے علماتی وہاں تھے میں میں آٹھ سے گیارہ مئی تک کا ہمارا بارہ مئی تک کا دورہ تھا تو میں نے پرائم منسٹر نواز شریف کو پوری اپنی حکمت تنبلی سے آگاہ کر کے میں جا کے میں نے کمرے سے ٹیلی فون کیا جنل جہانگیر کرامت کو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے بھی سن لیا ہے ہم نے بھی سن لیا ہے اور ہم اب بجائے دو دن کے بعد ہم کل ہی واپس آ رہے ہیں تو آ کے تیاری رکھئے اور انشاءاللہ اب ہم نے بھی کچھ جواب میں کرنا ہے تو میں نے اشارت ان کو بتا دیا تو اس طریقے سے پھر اگلے دن ہم لوگ ہوتل کی لوگی میں صبح اترے حسب تیک جس طریقے سے میں نے تیک کر لیا تھا بلخصوص مجھے ڈر تھا کہ مشاہد ساتھ تھے چودری نسار تھے اور بھی دو چار سیاستدان تھے میں نے ان کو خاموش کروا رکھا تھا اور صبح جب ہم نیچے اترے لاؤبی میں وہی ہوا میڈیا کوئی سو بندہ کھڑا تھا اور ان کا سوال یہ تھا کہ وات اس گوئی ٹو بی یور ریسپونس تو میں نے ایک بلکل مختصر سا فقرہ بولا میں نے کہا we are in no hurry اور whatever we will decide will be a calculated decision لیکن ہم جلدی میں نہیں ہیں ہم اب صرف اپنے سپریم نیشنل انٹریسٹ کے مطابق فیصلہ کریں گے میں نے بلکہ پرائم منسٹر کو مشرع دیا کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم کوئی فیصلہ کریں ہم چائنہ کو ذرا اعتماد میں لے لیں اور جو دو تین وزیر بیٹھے تھے فورا جمپ ہوئے ہو جی بلکل میاں صاحب تسی جاؤ جی بلکہ یہ مشورہ دینے لگے میاں صاحب کہ تسی خود جاؤ تو میں نے ان سب کو دھیما کیا اور میں نے کہا میاں صاحب کو میں نے کہا سن ان کی باتوں پر نہ جائے آپ کو میں بلکل نہیں کہوں گا کہ آپ جائیں کیونکہ اس سے دنیا میں غلط فہمی پیدا ہو جائے گی کہ جیسے ہم چائنہ سے کوئی اجازت لینے جا رہے ہیں ہم نے کوئی اجازت نہیں لینی یہ فیصلہ ہمارا ہے میں صرف جاؤں گا میں جاؤں گا اور میں خفیہ طور پر جاؤں گا اور چائنہ کو صرف بتانے کے لیے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور اگر ہمارے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں جو پریشرز پڑیں گے اس میں چائنہ نے ہمارا ساتھ دینا ہوگا تو میں گیا یہ اور چیز ہے کہ جس وقت میں اسلامباد کے ائرپورٹ پر جہاز میں قدم رکھا تو وہاں پہلا بندہ جو مجھے کنفرنٹ کرتا ہے جہاز کے اندر اسلامباد میں وہ میڈیا کا ایک جنرلس تھا مائک لے کے کھڑا تھا مجھے انٹریو تو میں نے خیر اس کا مائک وائک اندر کیا تو کیپٹر نے مجھے دیکھ لیا کیپٹر نے کہا کہ سر آپ میرے ساتھ کوکپٹ میں بیٹھے تو میں کوکپٹ میں بیٹھ کر پھر بیجنگ گیا تاکہ وہ میڈیا والے بندے مجھے تنگ نہ کریں تو خیر میں بیجنگ گیا میں نے دو دن وہاں قیام کیا اور اس میں میں نے چائنہ کو چائنیز لیڈرشپ کو سب سے ملاقات کر کے بتائی اور کہ بھی ہم یہ فیصلہ کرنے لگے ہیں انہوں نے بھی ہمیں اسی وہی طرح جس طرح ہمارے سروسل چیفز ہمیں پرائم میریسٹر کو متنبع کر رہے تھے چائنہ نے بھی یہی کہا کہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ پر پریشنز بہت ہوں گے آپ کی قیمت پڑی دینی پڑے گی بگر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے یعنی وہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے کہنے پر کریں لیکن فیصلہ آپ کر لیں اگر آپ نے فیصلہ کرنے کا کر لیا تو ہم سے جو کچھ بھی بن پڑے گا ہم آپ کی مدد کر دیں گے اور بالخصوص صفارتی سطح پر میں نے کہا تھا تو وہ نے کہا کہ صفارتی سطح پر ہم آپ کی مدد کریں گے جو انہوں نے کی تو اس طرح واپس آگئے اور واپس جب کراچی پہنچتے ہیں ان دنوں ہمارے جمبو جیٹس ہوا کرتے تھے اور مجھے یاد ہے تو میرے ساتھ جو میرے تین اور ساتھی تھے ان میں ایک فوجی جرنیل تھا اور ایک سائنٹس تھا اور ایک میرے اپنا کولیگ سلمان بشیر تھا یہ تین میرے ساتھ گئے تھے تو میں اوپر بیٹھا تھا اور وہ تین اور نیچے بیٹھے تھے اتنے میں ائر ہوسٹس آتی ہے میرے پاس اور مجھے ایک چٹ دیتی ہے اور کہ یہ آپ کے ساتھی نے چٹ بھیجوائی ہے جب میں نے وہ کھولا اس پہ لکھا تھا مسٹر شمشاد یو ویل بی برنٹ الائیو بیٹ اینڈ روستڈ تو میں بڑا حیران رہ گیا کہ یہ کس نے لکھا ہے کیا ہوا تو میں نے ائر ہوسٹس بوچھا کہتی کہ آپ کے جو کولیگ نیچے بیٹھے ہیں انہوں نے بھیجا ہے تو میں نے کہا اس کو بھلاو تو وہ سلمان بشیر کو بھلا کے اوپر لائی ابھی کراچی میں جہاز کھڑا تھا تو سلمان سے میں نے پوچھا کہتا ہے کہ کوئی بندہ پاکستانی تھا وہ آیا اندر جہاز کے اور اس نے کہا کہ یہ شمشاد صاحب کے لیے پیغام ہے درہ دے دینا یعنی میں نے سوچا کہتا کہ بھی پرسنل آپ کا کوئی بندہ ہے اس نے کوئی چٹ لکھ کے آپ کو بجائی تو بھیجوا دی میں نے اس کو دکھائی تو وہ کہتا ہے جی یہ بڑی عجیب بات تو خیر جب میں اسلامباد واپس آتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ میرے دفتر میں بھی ایک دو ٹیلی فون کالز ایسے ہی آئیں تھی کہ شمشاد کو کہہ دو کہ یہ نیوکلیر ٹیسٹوں کی بات نہ کرے ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا تو اس قسم کے دھماکے اور دھمکیاں یہ پھر یہ امریکہ نہیں دیتا یہ ہم خود دیتے ہیں